بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد ابراہیم کی زیارت کروا رہے ہیں اسرائیلی یہودیوں نے طویل مدت کے بعد اس مقام کو زیارت کے لیے کھولا ہے نائنٹین چینل کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو مکمل زیارات پر مبنی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مسجد ابراہیم علیہ السلام اور ان کا مرکت مبارک مقبوضہ فلسطین کے شہر الخلیل میں واقع ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے معصوم ہے اسی ہاتے میں سیدنا یعقوب علیہ السلام زوجہ سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رفقہ زوجہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے مقابر شریف بھی واقع ہیں اللہمہ صلی على محمد وعلى آلی محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید عزیزان محترم قرآن عزیز کے رجدو ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے اس لیے اس نے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے سورة البکرہ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان ساری باتوں میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا ابراہیم میں تجھے سب انسانوں کا امام بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے تو اس نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے سورة العالی کے آخر میں آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی ذکر کیا گیا ہے قد افلاح بنتا زکا وزکا رسم ربہ فصلہ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرتو خیر وعبکا انہازا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم ترجمہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑی مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں عزیزان محترم ابراہیم علیہ السلام کا مرکت الخلیل میں واقع ہے مگر تورات یہ بتاتی ہے کہ وہ عراق کے شہر عدر کے باشندے اور قبیلہ فدان سے تعلق رکھتے تھے اور قرآن میں ذکر ہے کہ ان کی قوم بدپرست تھی اور خود آپ علیہ السلام کے والد آزر نمرودی ریاست کے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشت و ہدایت عطا فرمائی تھی لہذا انہوں نے شرک و بدپرستی اور بدتراشی کے ابائی پیشے کے خلاف علم بغاوت بلند کیا نتیجہ تن بہت بڑی آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے محفوظ فرمایا وہاں سے بدخل ہوئے وَقَالَ إِنِّ زَاحِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَحَدِينَ اور ابراہیم نے کہا کہ میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف قریب ہے کہ وہ میری رہنمائی کرے گا نو مربتیجہ لوت اور رفیقہ حیات حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفر تھے فرات کے کنارے آبادی کلدانیان میں پہنچے پھر چند دنوں بعد حران کی جانب روانہ ہوئے سہرا کی ریت چھانتے اور دینِ حنیف کی تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے وہاں غربی علاقے میں سکونت اختیار کی ان دلوں وہاں کنانیوں کا اقتدار تھا وہاں سے نابلس منتقل ہو گئے اور پھر مصر کی جانب نکلے بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق وہاں ایک جابر بادشاہ فیراؤن کا اقتدار تھا اس نے بری نیت کے ساتھ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبضہ کر لیا مگر وہ اللہ کی پکڑ میں گرفتار ہوا اور ایسا تین بار ہوا بلاخر اس نے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو اپنی بیٹی حاجرہ سونپ دی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اپنے نکاہ میں لیا آپ علیہ السلام ابھی تک بے اولاد تھے دعا کی رب حبلی من السالحین اے پروردگار مجھے نیک لڑکا اتا فرما فبشر نہ ہو بے غلام حلیم پس ہم نے انہیں حلیم لڑکے کی بشارت دی ان کا نام اسماعیل رکھا گیا اور کچھ مدت کے بعد ہی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خار بیٹے کے ساتھ وادی غیر زی ذرعہ یعنی بے آباد اور ویران آباد وادی میں اللہ کے حکم سے یکہ و تنہا چھوڑ دیا گیا یہ صفہ و مروہ کے پہلوں میں واقعہ ہے اور اسی مقام پر بات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر دوارہ اٹھایا اور اس کو نو تعمیر کیا پھر حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی بشارت دی اور ساتھ ہی ان کی نبوت کی نوید بھی سنائی یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور عبرانی میں ان کا نام اسرائیل ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا تاہم اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام کی نبوت کے بعد پھر ان کی اولاد میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا ادھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا وہ پہلے بھائیوں کی رکابت کا شکار ہو کر کوئے میں ڈالے گئے وہاں سے نکلے تو مصر کی منڈی میں فروخت ہوئے عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھا اور وہاں ان کی بیوی کے ہاتھوں عزت بچانے کی پاداش میں جیل میں ڈالے گئے اللہ کریم نے جیل سے نکالا اور مصر کا حکمران بنا دیا ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پائی جب بنی اسرائیل نے مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تو وسیعت کے مطابق یوسف علیہ السلام کی میت کی باقیات ساتھ لے کر گئے اور فلسطین کے مقام الخلیل میں ابراہیم علیہ السلام کے مرکت مبارک کے قریب دفن کیا گیا وہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی قبور مبارک بھی موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی اسی آہاتے میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ سیدہ رفقہ زوجہ حضرت عساق علیہ السلام کا مرکت مبارک بھی واقع ہے مسجد ابراہیم اسی ہاتھے میں موجود ہے آپ کے سامنے وہاں آپ علیہ السلام کا ممبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین